اما ادخلنا الجنة عمیم باب الحسین علیہ السلام برحمت کا یا ارحم الراخمین جتنی ممکنیں اتنی بلند سلاوات فلاوت بنیانے فرشِ ازا اور فرشِ ازا تبانلے تمام مزہداروں پردیداد جتنی دعا ماں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے زمیں لگیاں جتنی دعا ماں میریاں اور میرے زمیں لگیاں تمام دعا دیم استجابیت دیخاتر سلرال کے سلاوات فلاوت فرم متقیمی علی محمد وارثِ خونِ حسین زامنِ نسلِ مصطفیٰ زمانتِ نسلِ محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارثِ بِنَاِ الْاِلَا وارثِ اِنَّمَا وارثِ شبیر وارثِ تطہیر پاک بی بیدہ بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطانِ زمانہ سلطانِ کائناتی جلدہ مدی خاتر جس ازدار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل میں چل دے اتنی بلند سلوات ناہیت واربولی ترام بادشاہ حسین دے ماتوی زدار سعدات وغیرے سعدات ایراز تہدو شاہد علی اکبر بادشاہ دے تیب وطہر بابیدی تیب وطہر نلیند صاف کر کے مجھد تلور اس کی کٹھا کرنا لیں دل اسٹیج میں اپنا نام درج کر آنے عزت والے سائبان سارا دن نوکری پیش کر دے رہے میرے بعد بھی اہل کرم لوگ ممبر دی بارگاچ موجود بی بی مخدومہ سب دین نوازِ عشق قبول فرد جنابِ بھائی آصف کمال صاحب جنابِ ناصر پہوڑ صاحب نیمیار کاروان چلے راسی دو طالبِ علمان طفلِ مکتبہ دو باتاں قبول کرو تاکہ مجلس مکمل ہوندہ یقین ہو جاوے تو ایک جملہ ماتم داکھ رکھا چونکہ مقدمیں دو میٹ دا تمہیدیں اوئی دو ترے میٹ تھوڑے تر کار بھی نہیں لمبی مجلس پڑھندہ ان وقت نہیں رہ گیا اٹھائی انکیم آئے رمضان دی درمیانی شہاب نماغ کوٹ جنابِ نسیم بک سب لکھوڑی ہو یقیناً نوٹوں سے یقیناً پڑھ سائنڈی مولا نے چاہیا بشرتے سے تو زندگی جناب شروع کردے ہیں جناب بڑا ہی سجیایا خوبرو محول چودہ دلے پھر سب تر شعرہ کو پڑھنی دی تھٹینشل آغاز کردے ہیں جناب کوئی گل نمی ہوئے کوئی کم نماغ ہوئے تے او دوستے لوگ کچھ دن بیار اکیمے ہو رہے ہیں تکین جو رہے ہیں اعلانِ نبوت دے بات دین چوکے لوگاں واسطے سارے اس نمہ ہائی لوگاں اپنے پرانے عدیان چھوڑے ہو یا اور انہاں مصطفیٰ دے آکھن تے اپنا دین او بڑھایا جڑا رب نو پسند جڑا اللہ نو پسند دے ہمیشہ ہی اس مجمیچ اس پٹی دیزہ دارانچ کھڑا ہوکے اچھا محسوس ہوئے اور آج بھی توقع کردھاکے تُسی او بھرم قائم رکھ سو جڑا ہمیشہ تھوڑے بھی رگل کر کے تسانو مان محسوس ہوندے تین چوکے سارے لوگاں مستے نو آئی جدو نبی توحید دی گل کر دے آن او آدے ہاں پیاسی تے بہت پوجھ دے آئے لیکن مصطفیٰ تھا خدا تے ہوئے وجڑا نظر ہی نہیں آنگا دو میٹھ دا مقدمہ دو باتاں تو نظر ہی نہیں آنگا او پھر سن دے آن من دے آن قبول کر دے آن فان بھائی پھر نبی جدو نبوت دی بات کرنا او بھی سن لین دے لیکن جدو پیمبر آپ نے گھر دے متعلق کوئی گال کرنا کہ اے فضیلت ہے میرے گھر والے آن دی میرے ویڈے آن دی او تھے پھر اہلِ عرب سر جوڑ دے آن اور سر جوڑ کے نکیاں نکیاں گلہ کر دے آن سر جوڑ کے سر جوڑ جوڑ کے نکیاں نکیاں گلہ کر دے آن اور میں مظفرگاڑ نو سمجھانا لگ پواں میں نکی نکی کی ہوتی تو آن میرے تو بہتر پتہ ہے میں دنا اور سیانے بندے دیرے دار لوگاں جو پڑتا کل ہوتا جی نکی نکی گفتگو کر دے آن خصوصاً او دو بڑیاں گلہ ہوئیاں لے تو نبی صبح صبح اعلان فرمایا کہ مسجد دے ویڈڑے بوے باریاں کھل دیاں لوگان دے گھرا لیاں اے ذرا مستری ساتھ کے مزدور لا کے بند کراؤ کسے ہستی آکے 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 آبے سرکار ایک سراخ روے پہ آبے مسجد چو ہوا کو ذرک میرے بیڑے تک کپڑے بائی سے برکت اور رحمت ہوئے فرمایا نہیں اللہ اس لی بھی اجازت نہیں دینا اس سارے دروازے بند ہو گئے تے بچیاں نے بھی پتہ ہے بھئی ہیک دروازہ او بند نہ ہویا تے نہ ہونا ہا انہ کے سرکار ہیک بوہ راندہ نے کوئی مسید دا کام مجھے ختم تے نہیں ہویا مستری جان لگا مزدور جان لگے آپ دے قریب بانا لیاں فرمایا کہ سرکار ہیک بوہ راندہ فرمایا اے بند نہیں ہونا انہ کیاڑی بند کیوں نہیں ہونا فرمایا کیونکہ اللہ چاند ہے کہ اے بند نہ ہوئے اے کھلے ہی روے اور اے کھلہ راسی اور اے کھلے ہی راسی اے راب دے گھارے دروازہ کھلے ہی راسی اور اس غیور قوم نو دسن دی لوڑتے نہیں بھئیو دروازہ کندہ ہی ہونا کیاڑی ساڑے بند کیوں نے تمہید و مقدمہ اس دے بعد ایک حدیث پڑھن وست میند پہ کردہ اتنے وقت ہے انہ کیاڑی یہ بند کیوں نے تے اے کھلہ کیوں نے فرمایا اس وستے کیونکہ اِنہ گھرانے ہورنے علی ہو رہے ہیں اِنہ گھرانے ہورنے میرا حیدر اے ہورنے اور علی ہورے یا علی اُبت بندے آپس سر جوڑ دیان پیاد دیان ٹردے ساڑے بانگنے کھان دے ساڑے بانگنے پین دے ساڑے بانگنے جدوں گل عزت دی آوے او دو آن دن تُس ہی ہورو تُس ہی ہورو میں چونکہ پنجابی لہجے دا خطیبہ میں کوشش پہ کر دا کہ اپنا مقدمہ اس سے طریقے نل بیان کیتا جاوے تو ان سمجھنے چاہ سانی روے تُس ہی ہورو تیس ہی ہورو بڑا اطرام دنابے ناظر میں ممبر صاحب وزرگ ہستی دا سفدر صاحب دا اندرو اور میں ڈھیر سا رہنا دا اطرام کر دا ایک معذب وزرگ ناظر میں ممبر بھی حرود نال ایک عظیم ازادار بھی بی بی اندی قدم قدم تے محافظت فرمائے اچھا دی اے دروازے بند نہیں تھے بندیا کہنے کی میں فرمایا تُس ہی ہورو اس ہی ہورا بندے سر چھوڑ دیا وہ پھر نبی جنہوں کوئی خاص اعلان کرنا ہوئے آ او دے وسط دن بھی خاص چھوڑ دیا اور اے تُس ہی سارے جان دے جو خاص دن نے ہفتے دے ویچر جمعہ دا اور اج بھی اتفاقا جمعہ یہ میں تاں آج ہی حدیث کھلا پڑھ دا جمعہ لے دھیاڑے مضافات دے لوگ بھی آئے ہوندے انتے مسجد اچھ رش کافی ہوندائی رش او بندن البندہ نبی دی زیارت اور درس عرفان جاری ہے نبی خطبہ روک کے تمجمن الخاص گل شروع کی تھی نبی فرمایا اے جڑی ساڑے گھر دے متعلق کو گل ہوئے نا تے میں دستا بے ساڑے ویڑے دیئے فضیلتے تھے ویڑے آلے ہاں دیئے فضیلتے او دے چھ با دے چھ کرنا نالا مو لاکے نکیاں نکیاں ناکیتیاں کرو ساڑے متعلق ساڑے متعلق نکیاں نکیاں میں اللہ پسند نکیاں نکیاں میں اللہ پسند نہیں کردہ ہون بے مجمع نچی ریا ہے جڑا جتھے آوے ہوتھے باوے بیربانی وقت بچ جاوے نکیاں نکیاں میں اللہ پسند سردار ترسا نکیاں نکیاں بھی اللہ پسند نہیں کردہ اگو نبی فرمایا کہ میں بندے ہک دوریہ اللہ پہ توں کیتی ہون دے تو پوچھوس کیتی اگلے تو پوچھوس کیتی نبی فرمایا اس گل نو چھوڑ دیو میری سنو میں تو انہوں نہیں آدھا بے کینکی میں کیتی میں شرمندہ نہیں کرنا میں تو انہوں منن دیکھ رستہ بنا دینا اور اس رستے اتے تجھے سیر سٹھ کے ٹور پون ہے اور اگر تجھے سجھے کھبے بھیٹھ کے نہ تو میں وعدہ کردہ ایک دن تھوارڈی میری ملاقات حوزے کوسر دے کنارے اوہو ویسے اے ہائی میرا مقدمہ ہون دو جملے پڑھا فضائل دے اے مقدمہ یہ اور میں نے اچھا لگا جو شیعہ اچھے اتنا اکھ سبر ہے بھے اتنا اکھ چپ کر کے سن لیں دے ٹھیک ہے وگرنا پہلے جملے کے اگر داد نہ ہوئے تو پڑھا نہ لیں تیتر بیتر ہو جند ہے میں میرے نل کی بانگی بھی شیعہ بولے کیوں نہیں اور اے اچھا لگ رہے بزرگان دا سلو بھائی کہ اس طریقے نل تسی متوجہ ہوگو تو پھر کوئی جا کیا جاوے تاکہ بات خاک کے مجلس داد دے بدلے نہیں مجلس رضا سیدہ دے بدلے خوشنودی بطول حاصل ہو جاوے سیدہ دی رضا حاصل ہو جاوے اے مجلس دا مقصد ہوند ہے داد باستے مجلس نہیں ہونے فرمایا دربانی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تن منن دا رستہ بنا دے ناو دیتے سر سٹھ کے ٹرک دے روے ہے اور ایک دن تھوڑی میری ملاقات حوز کوسر دے کنارے او ہو ویسی او نہ کری فرماو فرماو فرمایا وقت سنو میں کلہ نہ بلکہ ساڑھا پہلاوی محمد ساڑھا پہلاوی محمد ساڑھا درمیان آلاوی محمد ساڑھا آخری بھی بات اس حد نو ایسے کمال اچھکو بھی یہ کہ عدیب تیو ہینڈ کہ مسکنت کلم دے مالک لے اس دن نال نال ہو چونکے جامعہ پڑھ دے رہ گئے ہیں اور ایک ایسی ہستی کل پڑھ دے رہ گئے ہیں بجے اس ہستی دن نال دی اس صدی اچھ ہستی سن نظر نہیں آئی کہ بلہ اجاز حسین قاظمی صاحب آلاللہ مکامہ اتفاقا انہ دے بھی استادان تو میں بھی انہ دیا جتیاں سی دیاں کر دا رہ گئے ہیں جملہ پڑھنا میں اس وزتے مقدمہ بیان کی تفرمائے ہیں ساڑھا پہلاوی محمد ہے ساڑھا درمیان اللہوی محمد ہے ساڑھا آخری بھی محمد ہے وقت سادن نبی بڑا وسیع فرما دیتا وسیع کی میں کلونا 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 محمد زبارہوں تھوڑی مدد فرماوے ہیں کلونا محمد عربی عبارت سے پڑھا تاکہ حسن واضح ہو جاوے اولونا محمد واعفتونا محمد واعفتونا محمد واقلونا کلونا کلونا محمد سادہ آسان سوکھا ترجمہ ساڑھے گھارچ ساڑھے ویڑچ ساڑھے آنگن تطہیرچ ساڑھے سہن نورانیچ جتنے نور لتھے او سارے محمد نے چاہے کوئی پہلے چاہے کوئی درمیان اللہ چاہے کوئی آخری ہے تو وط فرمایا کلونا کلونا جو میں میں نے مننے اوہ میں ہی میرے باہد آلین مننے اوہ میں ہی اوہ دے باہد آلین مننے کیونکہ کلونا محمد نے میں اسے بندے دے سیرتنا کھلو مانجڑا ٹکر علی دیا پتران دا ترلہ لے کے کھاندہ ہوئے تو وط مجلسی چوہ آواز بچا کہ گھر لگا جاوے چپ کر کے فرمایا کلونا محمد نے میں مجبور ہو گیا سترہ کھن واسطے جن سارے محمد ہس ہس کے اکھن تو سڑا علی ہے اس نو عباس آ دے وہ جو بہار لجنا جن سارے محمد ہس ہس کے اکھن سارے محمد ہس ہس کے اکھنے سارے محمد ہس ہس کے کوئی گلہ ایسی ہوندی ہے جڑی پڑھا نا لے انہیں بھیر لطف دین دی کوئی گلہ ایسی ہوندی جڑی خطابت دا مزاج رکھنا لے انہوں بڑا لطف دین دی اے دھرتی چونکہ خطابت دا مزاج رکھ دی اس واسطے آنا سارے محمد امداد جی سفدر شاہ جی ہس ہس کے اکھن تو سڑا علی ہے اور حد مو گئی اللہ اور مصطفیٰ دی مجسم نعب علی خود علی جھولی اجبہا کے غازی نوا دے آنا تو میرا علی ہے شان مناقب فضائل خطبات سیرت عدب تکلم شجاہت علمہ والدی اے سب کرتے ایک مجلس ارکی تو پڑھی سکتے کہ اشریاں دے مضمون اشریاں پڑھیا جا سکتا میں تو صرف ایک حدیث پڑھی کہ اس حدیث نالغازی دا مرتبہ کیا اس حدیث نالباس کتنی ہے ان سارے محمد ہس ہس کیا دوسرہ علی اچھا میں انہی قدی نہیں آکیا میرے گھر تے اللہ میں میرے نزدیک اس گلٹ عزت ہے پر اتنی نہیں جتنی اگلی ہے اگر توان پسند آوے تیار توبہ توسے بین کر کے اکنا شروع کر دیوے میں آنا میں بڑا بختہ اللہ میں بڑا مقدرہ اللہ بختے سکندری میرے بختے رشت کر دے کیونکہ میرا گھر علم دے تھلے شوکہ جی میرا گھر مختار برا سوچل جی میرا گھر علم دے تھلے اس مجلس اجھاد جوان دے تھلوڑ نہیں نوے فیصد بنیماز ظاہرین دا موجود دے تھوڑا چیرہ دس کیڑا کیڑا کربلا تھوڑا اگل ہے جام تیرہ میرا گھر علم دے تھلے نہیں جلدی بزرگ بایس میں بڑی یوکی ریتار جوڑ دا پہاں جو مجلس دا محول ایک پر ہو چکی آئی مناسب میں موزب طریقے نال عدبی حوالے نال مجلس دی کوئی ستن و حصہ بیان کرا تاکہ محول سازگار ہوگی اچھا تیرہ میرا گھر علم دے تھلے نہیں اللہ تن لے جاوے تجا کے ویکھیں کربلا روزہ حسین دے روزہ حسین علم روزہ حسین جی میں لکھری سنڈالہ دوست آواز دی بہوں اچھی یہ بس مجمد یواز چواز لوک نہ جاوے بس اتنی ایک وریا کنا روزہ حسین دے تھوڑا جی چہرہ مزید اپنا خوش کرو تمہ جملہ روزہ حسین دے سید علم روزہ سرکار عباست ہے علم اتھے بھی عباست ہے روزہ سلطان ماشد ہے علم علم عباست ہے بلا تلوار بے چلانا جب باقی جنگ ہے تلوار چلانا اے غازی دے شجاعت ایک جملہ عباس دا میں کھا گیا پتہ نتوار دے دل تک میں اثر کر دا اگر سنو تو میں پڑھ دا جدو نو محرم شبیر بھیجائے نا بھیجا کے لشکر اشکیہ دے نال قوم اشکیہ نال کلام کر اے گھوڑے دی زین نو ممبر بنا کے خطیب ممبر سلونی دا بچڑا علی دی شجاعت دا مالک سج پیر دی رکاب دے زور دے زین اٹ کھلو کے پیاد گر حسین اجازت دے چاہ تے نو لکھ نو لڑن وست میرے نال تلوارا دی ضرورت ہے پر غازی نو نو لکھ نو لڑن وست تلوارا بھی ضرورت نہیں میں تکبیر وست ہاتھ بلند کر تجھ سارے مر جاؤ تکبیر وست ہاتھ بلند کر اب فرمار میں تکبیر وست ہاتھ چاہ ہوں تجھ زین اٹ موجود ہو اسرائیل تھوڑیا روح میرے حکم تکبز کر لہا اور تھوڑے مرد بدن زین تکبیر جی 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 اچھا چلو میں جمل آنا میں سمجھا کے آنا سمجھا کے آنا ایک روایت پڑھ سکنا مذہبون مذہبون پورا محرم بچ نہیں محقیرت پڑھی سکتا ایک روایت پڑھ دا ایک روایت فقط وہ پڑھ دا سیدہ فرمایا میری دعا علی فرمین دیان میری شبیہ میری شبیہ حسن مولا فرمین دیان بسم اللہ میرا وزیر غازی میرا نائب میرا وزیر حسین و دیان بسم اللہ میری جوانی میری میری مالکہ میری مدد فرمان میری جوانی ستارہ بینہ پچھے کھلار کے علی دے اٹھارہ پتر اٹھارہ دیان میری روایت دا زامن ہر ویر دے حصے دے ایک بین آئی اٹھارہ بیٹے نمیر دے اٹھارہ دیان چھتی اولاد عمیر المومنین دے بند دیان ستارہ دیان علی دیان پچھے کھلار کے آلیا خود اگے کھلو کے غازی دے گلبائیں پاک آدھی میری چادر سید میں قربان ہو جاوا میری میری چادر اچھا میں لفظ دو گلہ کردہ دو بین کردہ اٹھانا لابا ہانا لائے محول تے علی پیدا ہو گیا اس ہن دی بطول نو لوڑے جڑی مار فتح نہ لائے تیرے اٹھن باندہ کو ویڈیو اچھ فیدہ ہو سکت ہے ادھا معاشر فیدہ نہیں ہو سکت میں بسم اللہ کر آ میری چادر سمجھ لو اچھا ایک قوم تے گلہ لوگ کردہ سرکار جعفر تیار دے باگو کلم ہوئے ایک قوم نہیں نہیں سڑکا تے نہیں دھیان لے کے آئے اکبر نو نیزہ بعد اچھ لگ گئے جناب حمزہ نو جیگر اچھ نیزہ پہلے لگ گئے ایک قوم سڑکا تے نہیں ایک غازی دیاں باگو کٹین تے جعفر تیار دیاں باگو کلم ہون تے قوم نہیں پٹ دی غازی دیاں باگو کلم ہون تے کیوں مون چاٹا مار مار کے موت تے مات کر کر کے تے چیخہ مار کے رون دے نیزہ کیونکہ غازی دی باند نال آلیہ دی چادر موجود اے بازو کلم نہیں ہو یا آلیہ دے سیر تو چادر ڈال گئی ہے مقتل سمجھا سمجھا کے پڑھ دا میں عد بھی دھرتی تے پڑھ دا کھلوتا عد بھی لوگانچ پڑھ دا اے نادبی لوگانچ میرا سوال اباس کتنا بہادر وینڈ میری ذاکری دا میرے قبلہ بزرگو اگر حصہ نہ ہندہ تو میں اس جملے تے بعد ممبر چھڑ دے ہوں اباس کتنا بہادر عظیم پڑھ انہالے لوگ موجود نے اباس دی بہادری تو تو ان سفین یاد آم دی ہے ہے میرے نوجوان سفین اچھا نیروان دی جانگ غازی دی پڑی نہیں بین دی یو بھی اباس لڑے او دا تذکرہ گھٹ ممبر تو اندہ سفین اور نیروان یاد آم دی بے غازی اتنا بہادر نہیں بابا علی دا پتر آئی علی دا نوکر تلوار چلانتے جوڑ جا وان او کائنات چل دشمن علی سارے مقا سکدن ایک مالک کافی اباس وقت بہادر کتنا اباس کتنا بہادر میں جملہ آگ کے نمبر چھڑ دیں وہاں میرے حصہ دا گریہ واللہ پورا اے غازی اتنا بہادر اپنے ہاتھ نال آلیہ عصیرہ شام لکھ وقت زندہ رہا ہے بین دا نا اکھی بند کر لکھ دا اے تیاد کٹین اپوے ہاتھ جند نال لکھ آئے علی دی آدھی آسیرہ شام کچھ یا بھائی کر کر روڑا لے کھلی یا بھائی کر کر روڑا لے مات می آلیہ آسیرہ شام لکھ وقت زندہ رہے اور بھین دنا میں تو حیاء عدب تو اپنی اوقات دا پتہ اپنی خلقت دا پتہ اس وست قدی نہیں لے اس وست قدی نہیں نہ لے کیونکہ میں سننے آئے اور روایہ تیر پڑے آئے غازی نائی لیندہ عباس نائی لیندہ آلیہ دنا دے چار حرف ز شبیرہ کھل لکھ غازی خبہ اکی اکی تا رکھ ہے اے سجا ہاتھ کمدہ پیاس تے کمدے اوی ہاتھ نہ لکھی اس زے وکری یہ وکری نون وکری تے بے وکری جدو ہائیں جا اکی تو ہاتھ ہٹائے پورا نہ ہیک جانا زے یہ نون بے سمجھ آگئی شبیر ہاتھ چمکے دے شاباش میرا لائک بھیرا جو میں نہ کٹھا نہ لکھیا اے میں کسمت تو سوز قدی یوس بازار قدی یوس بازار قدی یوس دربار قدی یوس دربار کوئی تے ہے جڑا عدب تے رو لیں دا ہو تلوار تے پتھر تے تیر تے نیزے تے ہر کوئی رو جی یا کھا قدی محرم دن اکری میں تے کیتی تو پھر میں مضمون پڑ سا ارت ایک روایت پہ نہیں بہن دو منٹ میری حسرت تے تسی منویق تے سنو دو منٹ میری حسرت منویق تے سنو میربانی فرماؤ کربلا دا ٹکبا دو بجے دا ٹائم کربلا دا مید دیں جناب فضا خل خیم دی چوب نب ایک خب آئی تے میدان دی دھوڑ وین دے پہ اور فضا دی کانڈ تے ہائی علی دی نماز شبد مت آئی علی دی نماز شبد مت مت ہولے ہولے پچھ اس مجمع مضمون پڑنگ دی لوڑ نہیں آپ سے آنے ہولے پچھ آس اما 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 علم دستہ پہ 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 گئے علم دستہ پہ جی جی آلی دستہ دستہ دو میٹ میں نبیگ کے سنو میں بین کر دستہ پہ اک اور روایہ تا کھ پڑ سا اس س چھوڑ دے سا اچھانک زمین کربلا حلی زمین کربلا حلی مخدومہ فضہ اے سجی بان سیرتے رکھ خبے ہاتھ نال جناب فضہ اس رخ سار پہ مات مکر دیئے آلیہ سجی بان کلم ہو گئی سی آلیہ مخدومہ ایتھے رکھیا سا ایتھے رکھیا سا تھوڑی دیر دے با زمین وطح لیے اور جناب فضا اپنی سجی بانتے خبی بان بھی رکھ لے تو انہوں نے سمجھ آگئے خبی بان بھی جتو رکھیے کانڈ تے متھا مار کیا دی اما زمین کیوں حلی ہے اما خبی بان کیوں رکھیا جناب فضا دوہا ہتھا نال چہرے تے ماتم کر کے آ دی مشکا بھرن اللہ خیمے لانوان اللہ پڑے مو دے ماتم تو صدق سردار سا پردے بناوان اللہ تیرے ماش کی دا دوا ہتھ کلام ہوگے تیڑا غازی دیاں کٹیاں بائیں تے نہیں روندہ او بے شک زربان تے لکھی چادر تے ہائے نہ کرے اے بچہ تین ماتم اما پیو نصیب ہوو تھوڑی دھرتی نشرف ہے بابا سید لکھ وریہ کا محول ایسا ہو رہے ہیں پتہ نہیں میں روایت پڑھنی کی میں زمین حل دی پہ آئی اما کمیں ودی نب دی تیرا باوفا مشک لے کے ہاں تھلے لکا کے تصم موچ پا کے سینے نہ لا کے مشک اجے بچہندہ اندہیں تیر وسطے پنت گھوڑا اجے خیمیال بجدہ اندہیں اچانک جی دون دو جی بان دے کلم ہوندہ آلیاں پتہ لگا میں ایک وری پورا مجمع کھلوتے بیٹھے میں ایک وری پورا مجمع کھلوتے بیٹھے میں چار منٹہ سلام کرنے لگا اچانک زمین حل دیئے فضا دیئے غازی تھی اجے تک اور ظلم تے کوئی نہیں ہویا اجے تے گھوڑا خیمیال اندہ پہ ہے باہی دے باہ ظلم نہیں ہویا یہ زمین کیوں حل دیئے فضا دیئے جے میں مڑ کے ڈٹھے میں مر گیا ہوا نہ آندی آئی نہ طفان آئی نہ کوئی تیز ہوا ہائی نہ کوئی تیز ہوا ہائی علی دی دھی دے سیرتوں آپ پہ چادر زمین تجھن پئی ہے جہندے کل ہاتھات زوار مختار اس نہیں کیتا ماتم سچلو بندہ بڑا امیرے فضا جلدی دے نال چادر چھنڈ کے کر سوہائے چادر چھنڈ کے سیرتے رکھن لگئیے آلیا ہاتھ نہ بگیا دیئے اما رہان دے ہونہ لہ گئیے جی بابا پڑا بڑا اطرہ میں تھوڑی ہان دی وجاتوں تھوڑی ازاداری دی وجاتوں جتنی وری اکھوں میں پڑھ دا رہا نہیں بھائی قتلِ عباس کھلا پڑھ دا ماتِ آلیا آکھے چاہ جو زاکر بن کے پڑھیا سمات بھی بن کے کیوں نے زپڑھیا میں کربلا دے ٹبے دا علی دی دھیدہ ثبت وڈہ نقصان کھلا پڑ دا آدھی اما رہان دے ہونہ لہ گئیے آدھی اما چادر تسی اچھیاں بھائیں کر کے روڑا لے او غازی دے نو کر میں کمیں منت کرا جو عباس دے مسائب دے تسی ماتم کرو تیرا ہاتھ بنے آ جو ماتم کانے روڑا لے لوگا آتن وفا سناوا آتن وفا سناوا میں مقتل دا زامنا سہدے مجالس المنتظرین لکھے آئے کربلا دے ٹبے دے غازی دے ترے جوان پوتر قتلوئے وڈہ لال غازی دا محمد ابن عباس اوستو چھوٹا قاسم ابن عباس اوستو نکا فضل ابن عباس ترے پترانیاں غازی لاشاں چاہیاں پر عباس روڑا نہیں کڑا زادا رے جڑا ہائے کرے تے ماتم کرے او سوے لے زین کے روڑے جگہ پیر مشک جل گئے پانی لڑنا شروع ہوئے گھوڑے دی گردر دے مو رکے اوہ گھوڑا میرے مان مگ گئے اوہ گھوڑا خیمے نہ آوے 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 ماتم دی صدا ابن عباس دا ماتمیں سوڑا لہا بھیرا آوازی آدھا کر کھوڑا واد دیبات دا کھانت رہے پترانیاں لاشاں غازی چاہیاں تیزازی روڑا نہیں اوہ سوے لے روڑے جڑے ویلے تیر مشک جل گئے پانی نہیں لڑیا وادی دیبتی سال دی میں ند لڑی گھوڑے نوا دیننا جا خیمے میرے مان مگ گئے اگر تسی جمہ محرم چبہ سن دے ہو اون سنو تمہیں دو ریویتہ پڑا چاہاں اون سنو تمہیں ماتمی اور اجازت دے ہو ہاتھ چاہ کے گلیتہ کھلوتے ہوئے تا میں پڑا چاہو دو ریویتہ دو ریویتہ پڑا چاہاں گھوڑے اچانک اگلے ٹپے تو چکر لائے میں مجل سے دعا کر دا شاء اللہ کسے دا جوان بھیرا نہ مرے شاء اللہ بھیرا مادے جوڑ سلام کرانے مزفر کا ڈالیا ہون گھوڑے دا ماؤں سوجان ہویا ہے چیڑا سابرا حسین مود بھار مٹی دا جڑیا ہے اماما لہا کے آگے میں تو دور نہ جا ہاتھ نہیں ٹور سکتا ہاتھ روٹ کمر غریب دی گئی ہے سیدہ دہ میں جیدہ نہیں ہاتھ میرا چنگالی ہاتھ نا کینو کینو واکھاں یا تے میں روایت پڑھا نہ ہاں روایت یا تے میں پڑھا نہ ہاں جھڑ دا ہے سیر تو شبیر پاک لائیے رو رو کے آگے میں اماما لہا کے آگے میں تو دور نہ جا ہاتھ نہیں ٹور سکتا ہاتھ روٹ کمر غریب نا لہے بندے جوان نہ ہاتھ نہ پلو بسلسل باتم چینے نہ کر دا پہاں میں بڑی دیر تووے دبیاں ایک کمینے ایک باری ہاتھ رکو جان کے سائی کڑھا کر روایت پڑھاں او دے بعد میں دن منہ نہ کر سانجوے دلہ کی ماتم کریں ایک کمینے ترینوں کامت تیر ماریاں تیرہ کے غازی دی سجی آکھے تلہاں میں اس بندے نوشیاں مننا جڑا غازی دے لہن دے ماتم نہ کر سکے پڑھا لانا اجازت ماتمیاں ہاتھ چاہ کے دسوں سید پڑھا چاہاں تیر عباس دی آکھے جے لگاں بندے موٹر سیکل دے ہوں دے نا آکھر مٹی پہ جاوے کک پہ جاوے بندے کمیں کر دے نا ہتھاں دے نا مال مال کے غازی دے ہاتھ دے ہان کوئی نا ترے باری غازی سیر نو جھٹکا دیتا ہے جڑے ملے تیر نہیں نکلیا عباس اپنے زانوں اچھے کی دیا دعا زانوں آتے درمیان غازی تیر پسایا ہے اتھو دعا ہتھا لال حکیم گورزہ ماریاں گورزہ لگنا ہاں غازی تو زیل چھوڑ گئی دعا ہاتھ لال ماتب کیتا ہے آلیاں پتھڑا دے نا لما دا دے رو رو گیا دیئے میں کوئی نازا میں ہاتھ وڑیاں چادرہ دی ہونا ہار کوئی خود سید لکھواری پرشت جتنی وریہ کوتھو سیدو نہ بنو ہاتھ میں پڑ دا روایت پڑا چاہاں مندسو بھائی روایت پڑا چاہاں اس اشرائے محرمے میں گربلا مولا پڑیئے اشرائے اولا چونکہ میں گربلا پڑی آئی میں گربلا مولا پڑیئے توان واسطہ ابباس دا تے علی دیاں دیاں دا ہون بار بار روکیاں نے میں تے نوحے بغیر مجلسی تھائیں پہ چھڑ دا ہاں تے تُسا آکیاں تے روکیاں ہون من پہ آئے ایک تجھے دے ہاتھ ایک وری جتوں میں گربلا پڑی آئی سڑکاں گربلا دیاں تے میں تکرا مار دے رہے تیرا ہاتھ جانے تے غازی دا مادمہ سفتر جیتھوڑے تُو لے کے آو آگھری بندے تک لیاں لیا تک میں دسو اے نو لکھ کربلا کہندے کڑائی آئی چاہو ہاں دسو دسو بھائی ابباس کڑائی آئی اے غازی دا علمے اے علمے ابباس سیڑ ترکھی کھلاں رول کے مراج جھوٹ بولاں جڑلے غازی لہ گیا شبیر ٹورپیاں نو لکھ کرایتر سو دیاں ڈولیاں بنا کھلوکا جیڑے پاسو حسین لگ دیا حرام لادے تاڑیاں مان کے حسدیں آسال کے آدین آسال لڈنی ایک چادر حیال یادی اونو کرنا سارا اوریاں نے آسال لڈنی ایک چادر انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون رزن بے قضائے و تسلیم میں گممبہ دیکھ سمیں میرے مولا حسین جناب عباس دے کولا بیٹھیں سر چاہ کے جھولیے گا کیا دیا نباس بیاں گلا باد اچ کرے ساں پہلے میں کوئی کے گازہ جواب دے موسیقی برای بنسceu موسیقی برای بنسی